جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچایا تمہارے چاروں طرف آگ لگی ہوگی تم سکون سے ہوگئے اللہ کی سنت اس بات میں تبدیل نہیں ہوتی میں یہ خوش خبری آپ کو دینے آیا ہوں ہاں ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے ایمان ایمان ہے سب سے بڑی ضرورت تو ایک کام کا شب عظم کر لو یار ہم جیسے بھی ہیں آج کے بعد اپنے ملک کی برائی نہ کریں گے نہ سنیں گے کون اپنے گھر کی برائی ہے جیہاں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان کی جو ستر شکے ہیں نا اس میں سے ایک شک اپنے ملک سے محبت کرنا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے تو میرے عزیز دوستو میں آپ لوگوں سے یہ طبق کو رکھتا ہوں یہ میری زندگی میرے پاس کوئی عالمانہ باتیں تو ہیں میرے پاس یہ زندگی کی کچھ تجربے ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی اور اسلام کو بھی ہاں اور ایک بات یاد رکھو تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا گیا ہے اور تم کو مختلف قبائل میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کیوں لتعارفو صرف تعارف کے لئے صرف تعارف کے لئے تمہیں بڑا ہی چاہیے تو سن لو بڑا ہی قسمیں ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْفَابُمْ تم میں سوچے جو متقی ہے وہ انسا ہے بس حضرت بلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے غلام کے بیٹے دادا بھی غلام اور دادا بھی غلام دادی بھی غلام باپ بھی غلام ماں بھی غلام لیکن نسبت جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو قدم زمین پر اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کو ان کی آواز عرش پہ آ رہی ہے ہاں اور وہ دیکھو ابو لہب چچا ہے اللہ کے نبی کا چچا عرب لہب کہتے ہیں ایک سرخ رنگی چمکتی بھی خوبصورت چیز کو چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب یہ چلنا شروع کرتے تھے نکل کے جب یہ واک کرتا تھا تو لوگ گھروں سے باہر نکل کے اس کی چہرے کو دیکھتے تھے اتنا خوبصورت نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا ہی میں مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو ظلط کا ایک میار بنا دیا آپ سمجھے ہاں تم نے یہ بات سارے کے سارے عالم تک لے کے جانی ہے اگر اس مجمع نے اس مجمع نے اس بات کا اس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر اس مجمع نے ایمان کے بنانے کی ضرورت کو ضرورت سمجھ لیا اور اس کے لئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کر لیے اور اس کے لئے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا عظم کر لیا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ حضرات سارے کے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کے لئے کافی ہیں کافی ہیں وہ ایک مصب بن عمیر ہی تو تھے سترہ سالہ نوجوان مجھے کوئی ایسا دوسرا نوجوان لاکے دو سترہ سال کی عمر کا جس نے اپنی زندگی کی اتنی صحیح قیمت لگائی ہو جو مصب بن عمیر نے لگائی سارے کے سارے انسار سارا کا سارا قبیلہ اوس سارا کا سارا قبیلہ خضر جی یہ دو قبیلے تھے انسار کے مدینے میں اس سترہ سال کے نوجوان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے میرے عزیز دوستو پھر اہد کی جنگ میں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا جتنی بڑی جنت مل ملا کے ان انسار کو ملے گی اتنی ایک بڑی جنت اللہ کی طرف سے مصب بن عمیر کو ملے گی اب آپ بتاؤ کتنا بڑا کتنا اللہ کی طرف سے اپنی زندگی کا بہترین سعودہ لگا کر چلے گا یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اللہ کے ہاں اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے مочку کوئی عمل قابل موسیقی